اسلام علیکم میں ہم زہیب فرم زہیب مشینز امید کرتا ہوں بلو خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ انہیں تھم نیل میں دیکھی لیا ہوگا کہ میں آج جنو میں 9500 اور جنو میں ممیمری کرافٹ 11000 کے آپس میں کمپیریزن کرانے لگا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ لوگ کو یہ بتا دوں کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر اگر آپ لوگ جنو میں 9500 جس کو پوری دنیا میں جنو میں ممیمری کرافٹ 10000 بھی کہا جاتا ہے اور اس کو جنو میں ممیمری کرافٹ 11000 کہا جاتا ہے اگر آپ لوگ یہ بائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کنفیوز ہیں کہ آپ کو 11000 بائے کرنی چاہیے یا 9500 تو یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے ہے آپ لوگ بائے کرنے سے پہلے دیکھ لیں یہ ویڈیو کہ آپ نے کون سا موڈل بائے کرنا ہے کون سا زیادہ آپ کو سوٹیبل ہے پرائز وائز بھی اور فیچرز وائز بھی آج اس کے اندر میں ڈسکشن کروں گا اور دونوں کے امرائیڈری ریزلٹ کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا امرائیڈری ریزلٹ جو ہے وہ کیسا ہے اور اس کا کیسا ہے تو سب سے پہلے چلتے ہیں جنو میں 9500 جس کو ممیمری کرافٹ 10000 بھی کہا جاتا ہے تو اس کے بلٹ ان سٹچز کی بات کر لی جائے تو اس کے بلٹ ان سٹچز کے لیے ہمارے پاس ایزی ہے کہ اوپر چارٹ بنا ہوتا ہے تو اس کے اندر ہمارے لیے دیکھنا بہت ایزی ہے اور جون سا بھی ہم ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں وہ ڈیزائن ہمارے لیے ایسانی یہ ہے کہ سامنے ہمارے پاس نظر آ جاتا ہے جبکہ اسی کے برعکس اگر ہم جنو میں 11000 کے اندر دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں پہ کوئی بھی چارٹ آویلیبل نہیں ہے جبکہ میرے خیال میں یہاں پہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ سکرین کے اندر جا کے ایک ڈیزائن کو ڈھونڈنا تو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ نمبر زغرا یاد نہیں رہتے ہیں تو یہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ فوراں اسی نمبر کے اوپر جاتے ہیں اور وہاں سے آپ ایزی لی اس کو نکال لیتے ہیں جبکہ ایک ایڈوانس موڈل میں جا رہے تھے تو یہ ہونا ضروری تھا تو سب سے پہلے بلٹن سٹچز کی بات کی جائے تو اس کے اندر آ جاتے ہیں 213 سٹچز جبکہ جنہوں میں 11,000 کے اندر آ جاتے ہیں 256 بلٹن سٹچز جس کے اندر آپ کے فور شور دونوں کے اندر utility سٹچز بھی آ جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی فرق آتا ہے تو وہ آتا ہے basically decorative designs کا باقی alphabetic stitches اس کے علاوہ ہوں گے دونوں machines کے اندر یہ صرف میں آپ کو utility stitches, buttonhole stitches and اس کے علاوہ decorative stitches کی بات کر رہا ہوں کہ 256 اس میں ہے 213 جو ہیں وہ اس کے اندر ہیں stitching کرتے وقت جو سب سے ایک main چیز machine کے اندر بہت useful feature ہے جو مجھے لگتا ہے اس کی needle light needle light اگر properly آپ کے fabric کے اوپر پڑھ رہی ہوتی ہے تو آپ کو stitching کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے تو اس کے اندر needle light کے اندر ہمارے پارے two options ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ایک bed space کے بالکل اوپر ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ needle کے بالکل اوپر ہوتا ہے جبکہ اس کے اندر ایک halogen bulb use کیا جاتا ہے جو کہ yellow bulb ہوتا ہے جبکہ جو کہ exactly beam دیتی ہیں آپ کے fabric کے اوپر تو فوکس light ہونے کی وجہ سے اس کے bed area کے اوپر جہاں پہ ہمارا fabric جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک فوکس light آتی ہے جو کہ بہت ہی easy ہو جاتا ہے stitching کے دوران second اس کے بعد آگے چلیں تو اس کے bed size area کی بات کر لیتے ہیں تو 11.8 inches اس کا bed size area ہے جنہوں میں 9500 کا جبکہ اسی کے comparatively 13.8 inches جنہوں میں 11,000 کا ہے جو کہ آپ کو ایک بڑے size کے جب fabrics آپ اس کے اوپر مطلب stitching یا quilting یا curtains وغیرہ کو stitch کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کافی ایک helpful feature ہے جو کہ آپ کے پاس size ایک اچھا آجاتا ہے جنہوں میں 11,000 میں یہ quality ہے no doubt جنہوں میں 9500 کے اندر بھی بہت اچھا bed size area ہے but comparatively جنہوں میں 11,000 میں سبا size area زیادہ ہے stitching کے دوران سب سے زیادہ مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ بار بار آپ کا اگر دھاگہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے تو نیڈل کے اندر بار پر دھاگے کو ڈالنا تو اس کے اندر automatic threader ہے جنہوں میں 11,000 میں بھی تو یہاں سے ہم نے just اس کو نیڈل کو یہ option کو نیچے کرنا ہے اور automatically یہاں سے آپ کے جو ہے نیڈل بار نیچے آجے گی جو auto threader ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے دھاگے کو لگا دینا اور اس کے بعد اس کو واپس اوپر کر دینا یہاں سے اس machine کے اندر بھی یہاں پہ آپ کو option دیا گیا ہے یہاں سے آپ نے اس کو down کرنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ automatically نیچے آگیا یہاں پہ آپ اس کے دھاگے کو پکڑائیں گے اور یہاں سے واپس again اوپر کر دیں گے یہ automatically آپ کی machine کے اندر تھاگا ڈال جائے گا ان دونوں machines کے اندر سب سے main جو بات ہے وہ یہ جاننا چاہتے ہیں لوگ کہ اس کا embroidery size کیا ہے اور اس کا embroidery size کیا ہے تو میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ 200 by 200 mm کا جو ہے یہ جنہوں میں 11,000 کے ساتھ اکثر کسٹمر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ hoop کیا چیز ہوتی ہے تو hoop frame کو کہا جاتا ہے اور جنہوں میں memory craft 10,000 کے ساتھ آپ کو یہ والا hoop دیا جاتا ہے جو کہ آپ کو 200 by 140 mm کا بنتا ہے ٹھیک ہے یہ almost تقریبا 5.5 inches سے لے کے 9.9 inches تک design machine بنا لیتی ہے اسی طریقے سے 9 inches by 9 inches کا 11,000 embroidery کر لیتی ہے تو اس کا size وہ embroidery کا تھوڑا سا بڑا ہے جبکہ 9,500 کا تھوڑا سا چھوٹا ہے format دونوں machines کے اندر ایک ہی design چلتا ہے یہ بھی genome کا Jeff format ہی use ہوتا ہے یہ بھی genome کا Jeff format use ہوتا ہے اگر اس کے اندر designs کی بات کی جائے تو کس طریقے سے transfer کیا جاتا ہے تو description میں میں لنک دے دوں گا میں نے اس کے اوپر ایک پوری ویڈیو بنائی بھی ہے آپ لوگ جا کے وہ ویڈیو دیکھ لیں اگر آپ کے پاس یہ machine ہے اور آپ designs کو transfer کرنا چاہتے ہیں جنہوں میں 9,500 کے اندر آپ کو embroidery کرنے کے لیے ایک قدر memory card کی ضرورت پڑتی ہے جس کے اندر آپ کو یہ memory card اگر آپ ذہب machine سے بائے کریں تو یہ machine کے ساتھ دیا جاتا ہے جس کے اندر آپ اپنے لیپ ٹاپ سے موبائل سے designs کو transfer کر سکتے ہیں اور machine کے اندر لگا سکتے ہیں سیم ایسے ہی genome میں 11,000 کے اندر بھی آپ اس کا memory card بھی لگا سکتے ہیں جو کہ اگر آپ ذہب machine سے بائے کریں تو آپ کو ساتھ دیا جائے گا اور اس کے اندر آپ کو ایک USB کی slot دی جاتی ہے آپ یہ دیکھیں یہاں پر back side پہ جہاں سے آپ اپنے designs کو transfer کر سکتے ہیں genome میں 11,000 کے اندر آپ کو اس کی LCD adjustable ملتی ہے جس کے اندر آپ اس کو up یا down کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا یہ area جو ہے وہ زیادہ بڑا ہو جائے اور اس کے اندر آپ کو ایک fixed LCD دی جاتی ہے تو کیوں نہ ان دونوں machines کا test لیا جائے اور ان دونوں کے اوپر same design same embroidery کر کے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد وہی design دیکھتے ہیں یہ کتنی دیر میں بنائے گی اور یہ کتنی دیر میں بنائے گی اور آپ لوگوں نے decide کرنا ہے کہ کس کا design زیادہ خوبصورت ہے تو میں چلتا ہوں machine کی طرف اور آپ لوگوں کو same design بنا کر ان دونوں machine کے اوپر دکھاتا ہوں تو یہاں پہ میں نے 11,000 model پہ بھی وہی والا design لگا دیا ہے اور یہاں پہ میں نے 9500 پہ بھی تو سب سے پہلی بات میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں جو کہ میرے لیے بھی shocking تھی مجھے لگ رہا تھا کہ 11,000 model جو زیادہ جلدی design بنا دے گی نسبتا 9500 کی نسبتا تو میں یہاں پہ آپ کو design دکھاتا ہوں کہ میں یہ design بنانے لگا 4 colors میں 17 minutes میں بنے گا ایک random pool تھا اور 140 by 200 mm ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 17 minutes میں design complete کر رہی ہے اس کے برقس اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ وہ 99.97 mm وہ ہی سب کچھ 18 minutes میں 4 colors میں جنہوں میں 11,000 بنا رہی ہے تو یہاں پہ میں دونوں machines کو start کرنے لگا دونوں نے اپنا کام start کر دی آپ دیکھتے ہیں دونوں میں سے کون سی machine جیت دی ہے موسیقی تو یہاں پہ آپ کو جنوم 11,000 کا ریزرلٹ دکھا رہا ہوں آپ یہ دیکھیں ریزرلٹ اس کا یہ سارا شیڈیڈ ڈیزائن تھا اس کا سارا بہت بہترین ڈیزائن بنایا اس کے علاوہ جنوم میں 9,500 بہت 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 ڈیزائن بنائے اگر آپ جنوم میں 9,500 پہ رابطہ کر کر جنوم اس time پہ سٹاک میں آویلیبل ہے اور جنوم میں 11,000 وہ اس time پہ آویلیبل نہیں ہوگی ہے ہمارے پاس کیونکہ یہ آوڈر پہ آئی تھی اور یہ سولڈ آوڈ بتا رہا ہوں یہ جیپان کا پیس چلا ہوا ہے لوکل ہی نہیں چلا ہوا لوکل ہی اگر کوئی مشین ہوتی ہے تو اس کی پرائز کے حساب سے جو کہ ہم لوگ تو ڈیل نہیں کرتے لیکن مارکٹ میں آویلیبل ہوتی ہیں لیکن یہ فریش ایمپورٹ کی مشین ہے اگر آپ کو چاہیے تو آپ دلکل زہی مشین پہ آرڈر پلیس کروا سکتے ہیں رائٹ نو تو امید کرتا ہوں آج کی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا اور کیو جی اللہ حافظ